نمسکار سٹیٹ نیوز ہریانہ میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں امیتہ ون اور ہم سونی پت میں اب پہنچ چکے ہیں سونی پت کے بحالگڑ چوک پہ ہم موجود ہیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لگاتار جو ہیں گاڑیاں جو سادھن ہیں ویکل ہیں وہ لگاتار آ جارے ہیں جو لوکڈاؤن کا اثر ہے وہ آپ دیکھیں اگر میں جس بھی طرف آپ نظر دوڑائیں گے اس طرف آپ کو گاڑیاں آتی ہوئی نظر آئیں گے اور یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس بھی اب کچھ حرکت میں آئی ہے اور اپنی مستعدی دکھا رہی ہے ادروائز ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے آپ دیکھ پائیں گے کہ لگاتار جو گاڑیاں ہیں وہ نکل رہی ہیں اور پیچھے اور آگے اگر ہر طرف ہم دھیان دیں گے تو اسی طرف سے آپ دیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی آپ کو گاڑیاں آتی ہوئی نظر آئیں گے اور سامنے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں سے بھی اس روڈ سے بھی گاڑیاں آ رہی ہیں اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں یہ میڈ پوائنٹ ہے یہاں سے سانپلا کے لیے بھی رہتک کے لیے بھی اور اگر ہم بات کریں خرکھوڑا کے لیے بھی یہی سے اور دلی کے لیے بھی آہ یہاں سے نریلا کے لیے یہ جگہ آہ بلکل نزدیک پڑتی ہے اس کی سائیڈ روڈ یہاں سے نکلتے ہیں یہ بہالگٹ چوک ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پلیس ہے وہ مستعد آپ کو نظر آ رہی ہے پلیس نے گاڑیوں کو روکنا شروع کر دیا ہے وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پیچھے اور آگے کی طرف سے اگر میں بات کروں تو ہمارے یہاں پہ کھڑے ہونے سے پہلے سے یہ سب چل رہے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پورا اگر میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں تو آپ پیچھے کی طرف سے جو آتے ہوئے لوگ ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں آگے اور پیچھے ہر طرف سے لوگ آ جا رہے ہیں اور یہاں سے کس طریقے جو گاڑی نکال لی ہوئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہر طرف جہاں آپ نظر دوڑائیں گے آپ کو کچھ نہ کچھ آتا ہوا ضرور نظر آئے گا اور یہاں واہلگڑ چوک پہ سونیپت کے اندر ہم یہاں کھڑے ہیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں پھر در سے آپ کو گاڑی آتی ہوئی نظر آئے گے پیچھے کی سائیڈ سے بھی اگر ہم بات کریں تو یہاں پولیس بھی کھڑی ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپنے شاہیوگی سے کہوں ہوں لگاتار جو لوگ ہیں وہ آ جا رہے ہیں اور ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ابھی ایک لڑکا نکلا اس کے پاس ماسک بھی نہیں تھا اگر میں بات کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے کی طرف جو پولیس ہے وہ روکنے کی کوشش ان کو کر رہی ہے اور آگے پیچھے جہاں بھی ہم دیکھ پا رہے ہیں اب پولیس یہاں پہ حرکت میں آ چکی ہے جو کی تھوڑی دیر پہلے ہم دیکھ پا رہے تھے کتنی حرکت میں نہیں تھی اب سبھی لوگ یہاں پہ کھڑے بھی ہیں اور سبھی پولیس والے گاڑیوں کے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آگے پیچھے جس بھی طرف ہم نظر دوڑائیں گے وہاں سے بھی آپ دیکھیں گے میرے رائٹ سائیڈ میں اگر میں اپنے شاہیوگی سے کہوں آپ کو کچھ گاڑیاں وہ آتی ہوئی نظر آئیں گی اور وہاں سے لگاتار آگے اور پیچھے ہر طرف سے کچھ نہ کچھ لگاتار آ رہا ہے یہاں پہ جب ہم آہ روڈ پہ آئے ہیں تو لوگ ڈاؤن کا جو اثر ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ پبلک اس کو آج بھی نہیں سمجھی ہے جس طریقے سے آہ اس دن جو پردھان انتری نے بولا تھا رات آٹھ بجے آ کے پورے کے پورے دیش کو جو سمبھون سمبھو دیت کیا تھا کہ لوگوں کو اس کو پالن کر رہا ہے ادھر میں اپنے کیمرین سے کہوں گا وہ آپ کو دکھائے ویڈاوٹ ماسک ویڈاوٹ ہیلوٹ اور جس طریقے سے لوگ جا رہے ہیں یہاں پہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں آگے اور پیچھے میری طرف ہر طرف نظر آپ دوڑا سکتے ہیں میں آپ کو ہر طرف کا جو آہ نظری نظرہ ہے وہ دکھانے کو جس کر رہا ہوں کہ آپ آہ جس بھی طرف آپ دیکھیں اور آہ اس سائیڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ جو پولیس ہوا حرکت میں آئی ہے اور جو لوگ ہیں ان کو سائیڈ کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے جبکی آہ کچھ دیر پہلے ہم دیکھ پہ رہے تھے کہ یہیں پہ ہی آپ دیکھ رہے تھے کہ لگاتر جو لوگ ہیں وہ آ جا رہے تھے لیکن ابھی جو پولیس ہے اس نے اپنا رویہ چینج کر دیا اور اس پولیس اب مستعد ہو چکی ہے اور لوگوں سے پوستاز بھی کرنی شروع کر چکی ہے کہ لوگ کہاں جا رہے ہیں ادر وائز آپ دیکھیں گے کہ آگے اور پیچھے سے میں اپنے سائیوگی سے کہوں گا کہ پیچھے کی طرف آپ کے نظر دوڑا ہے جہاں سے تین چار گاڑیاں آ رہی ہیں بھائٹ بھی وہاں سے نہیں ہی اور تین چار گاڑیاں وہاں سے نکل رہی ہیں لگاتر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آگے کی طرف سے اگر آپ کو دھیان دلانا چاہوں کہ اس طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے سے بھی جو گاڑیاں ہے وہ آ رہی ہے اور بیٹ سب بھی کافی گاڑیاں نکلتی ہوئی جا رہی ہے ادھر بھی ہمارے سائیڈ سے گاڑی یہ نکلتی ہوئی یہ جا رہی تو لوگ ڈاؤن کا جو اثر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ پولیس جو ہے وہ مستعد ہو گئی ہے اور اسی طریقے سے پولیس نے بھی لوگوں کو روکنا شروع کر دیا ہے جس طریقے سے وہ لوگ روک رہے ہیں ان سب ہی کو اور لگاتار جو گاڑیاں ہیں لیکن ان کی رفتار جو ہے وہ کم نہیں ہو رہی ہے گاڑیاں لگاتار آ رہی ہیں جس بھی طرف نظر دوڑانے کی کوشش کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرف ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے کہ لگاتار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں سے جو گاڑیاں ہوں وہ نکل رہی ہیں اور ان کو جو پولیس پرساسن ہے وہ روکنے کی کوشش ان کو کر رہا ہے اور ادھر بھی ہم اگر دیکھنے کی کوشش کریں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس ہمارے ساتھ میں یہاں موجودھر پولیس جو ہے لوگ کو کوشش بھی یہاں پہ کر رہی ہے اور ہر طرف آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس طوق پہ پولیس آپ کو نظر آئے گئے اور لگاتار وہ گاڑیوں کو روکنے کی کوشش کریں ان سے پوچھنے کی بھی کوشش کریں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں کہیں کوئی ادھر وائز تو نہیں نکلا ہوا ہے یا کوئی جو میڈیکل فیسلیٹیز ہیں انہی کے لیے نکلا ہے یہ دیکھنے والی ایک بات ہے اور یہاں جب ہم آئے ہیں بہالکٹ چوک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لگاتار جو پولیس ہے اب وہ مستعد ہوچ کی ہے اور اس کے بعد سے ہم دیکھ پہ رہے ہیں لیکن پھر بھی یہاں سے آپ جس بھی طرف نظر دوڑائیں گے تو آپ دیکھ پائیں گی جو گاڑیاں ہیں وہ لگاتار آ جا رہی ہیں اور کچھ آپ کو بیچ بیچ میں ایمبلنسز وغیرہ بھی نظر آئیں گی جو کی میڈیکل فیسلیٹیز کے لیے یہاں سے نکل رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن جو گاڑیوں کا آوہ گمن ہے وہ یہاں پہ کافی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لگاتار ہم جب سے آپ کو دکھانے کی نظر کریں تھوئی نہیں ہے جو سپیڈ ہے گاڑیوں کی وہ بنی ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف جس بھی طرف آپ نظر دوڑائیں گے وہی سے آپ کو کچھ نہ کچھ آتا ہوا جرور نظر آئے گا لیکن اب اس چوق پہ پلس ہے وہ مستعد ہوچ کی ہے اور اسی طریقے سے لیکن ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ گاڑیاں جو ہیں وہ آ رہی ہیں ان کو روکنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے آگے پیچھے جہاں بھی آپ نظر دوڑائیں گے اس حق پہ آپ کو گاڑیاں ہی گاڑیاں نظر آئیں گی اب لوک ڈاؤن کے لیے بولا ہوا ہے لیکن اگر اس پرستیتی میں اس طرح سے لوک ڈاؤن کا پالن کیا جائے گا تو اگر تھرڈ سٹیج میں آہ کرونا وائرس پہنچتا ہے تو اس کے بعد میں جو ہے جمعہ واری اور زیادہ بڑھ جائے گی اور اس کے بعد میں اس کو روکنا بہت مسکل ہو جائے گا لیکن اسی کے لیے ہی یہاں پہ جو پلیس ہے وہ تینات کی گئی ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پلیس ہے وہ لوگوں کو روکنے کی کوشیز بھی کریے اور لگاتار جو گاڑیاں ان کو واپس بھی بھیجا جا رہا ہے اگر کوئی ادروائز نکلا ہے تو اس کو واپس بھیجا جا رہا ہے ابھی بھی آپ دیکھ سکتی جو گاڑی ہے اس کو روکنے کوشیز گئی ہے جو ویڈاؤٹ ماسک ہے وہ بھی یہاں سے نکل رہے ہیں اور لوگ کس طریقے سے یہاں نکلے ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہم آپ کو دکھانے کی کوشیز کر رہے ہیں کہ یہاں جو پلیس ہے وہ گاڑیوں کی چیکنگ کر رہے ہیں اور ان کو روکنے کیا گیا ہے بقاعدہ اگر وہ میڈیکل فیسلیٹیز کیلئے نکل رہے ہیں تو ان کو جانے دیا جارہا ہے ادروائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کاغذات وغیرہ ہیں وہ ان کے چیک کیا جارہے ہیں کہ کس لیے باہر نکلے ہیں کیا ان کے پاس کوئی پرمیسن وغیرہ ہے یا نہیں ہے اسی طریقے سے ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ آگے بھی پیچھے کی تربی جو ہے اسی چوک کے اوپر اور بھی گاڑیاں آپ کو نظر آئیں گے اور لگا تھا اور کچھ گاڑیاں جو جن کے پر ڈیوٹی لکھا ہوا ہے وہ گاڑیاں بھی نکل رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں بہت سے لوگ ایسے یہاں پر نکلے ہوئے ہیں جو کی ادروائز نکلے ہوئے ہیں اور لوگ ڈاؤن کے اندر کوئی ویسے باہر نہ نکلے اگر میں اپنے کیمرمنٹ سے کہوں ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھیڑ ہے وہ بھاگ رہی ہے یہاں چوک پہ جب پولیس ان کا پیچھا کریے تو بھیڑ بھاگ رہی ہے اور یہاں اس چوک پہ لگا تھا میں آپ کو یہی دکھانا چاہ رہا ہوں کہ بار بار آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ مان نہیں رہے ہیں اور کچھ کچھ دیر میں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ وہ لوگ کہیں نہ کہیں سے نکلتے ہوئے آ رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس جو ہے وہ اب مستعد خوچ کی ہے اور اس چوک کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی پولیس یہاں پہ موجود ہے اور اسی طریقے سے آپ دیکھ پائیں گے کتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں جو پولیس ہے وہ مستعد ہے اور کافی پولیس والے یہاں پہ اکھٹ بھی اچھکے ہیں اس چوک کے اوپر ہم جب بھی دیکھ پا رہے ہیں تو کسی نہ کسی طرف سے یہاں پہ کافی طرف ہی رستہ جاتا ہے تو یہاں بھیڑ بنی رہتی ہے اکثر ہی یہاں پہ بھیڑ بنی رہتی ہے اور یہی ماحول آپ اب بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھیڑ کافی بنی ہوئی ہے لگاتر جو بائیکیں ہیں وہ نکل رہی ہیں اگر بائیک کے علاوہ ہم گاڑیوں کے بات کریں تو وہ بھی کوئی سکوٹی پہ نکل رہا ہے کوئی بائیک پہ نکل رہا ہے تو اس طریقے سے لوگ لگاتر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف سے نکل رہے ہیں آپ پولیس مستعد بھی ہوچ کی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کافی لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں اور ان کو آپ نکلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اپنے آپ وہ سبھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیدل لوگ ہیں وہ بھی یہاں سے گھوم رہے تو گھر سے واہر نہ نکلنے کے لیے بولا گیا ہے لیکن پھر بھی پولیس یہاں پہ مستعد ہونے کے باوجود بھی کافی لوگ نکل رہے ہیں اور آپ ان پیدل جو لوگ ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں جو پولیس ان پہ کاروائی کرنے کی کوشش کری ہے ان کو روکا جا رہا ہے ادھر ادھر ان کو بھیجا جا رہا ہے وہ آپ دیکھیں لیکن ہم جب یہاں کھڑے ہوئے تو آپ دیکھ سکتے کہ پیچھے اور آگے کی طرف سے ہر طرف سے ہم یہاں پہ دیکھ پائے ہیں کہ لگاتار یہاں پہ جو گاڑیاں ہیں ان کی رفتار نہیں رکی ہے گاڑیاں آ جا رہی ہیں اور جب بھی ہم جس بھی طرف نظر دوڑانے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی طرف سے آپ کو کوئی آتا ہوا نظر آئے گا اب ہم ادھر اگر میں اپنے سہوگی کہوں کو آپ کو دکھانے کوشش کریں پیدل لوگ بھی یہاں سے نکل رہے ہیں اور بقاعدہ لگاتار جو لوگ ہیں لوگوں کا جو آنا جانا ہے وہ کم نہیں ہوا ہے اور جو گاڑیاں ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ کے اوپر آپ کو آتی ہوئی نظر آئیں گے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر سے بھی جو گاڑیاں ہیں وہ لگاتار نکلتی ہوئی جا رہی ہیں پیچھے سے اگر ہم بائک کی بات کر لیں تو بائک بھی آپ کو گھومتی یہاں سے نظر آئیں یہ جو پترکار ہے وہ ہے اور اس کے ساتھ اگر ہم بات کر لیں کہ اور بھی جو گاڑیاں ہیں وہ آپ کو یہاں سے آتی ہوئی جاتی ہوئی نظر آئیں گے اور پیچھے آگے سے آپ دیکھ پائیں گے کہ لگاتار جو یہاں کا بہالگڑ جو سونی پت میں ہم کھڑے ہیں تو یہاں اس چوک کے اوپر ہم بہت سی گاڑیوں کو دیکھ چکے ہیں اور لگاتار جو گاڑیاں ہیں وہ یہاں سے جا رہی ہیں آگے پیچھے ہم بہت سی جگہیں مینسن کر چکے ہیں آپ کو دکھا چکے ہیں کہ کس کس طرف سے جو ہے وہ گاڑیاں آ رہی ہیں اور پولیس یہاں پہ حرکت میں آ چکی ہے جب ہم یہاں پہ شروع کرنے والے تھے تو اس سمیہ تک یہ پولیس بھی جو ہے پولیس پر ساسن اتنا مستعد نہیں تھا وہ کرشیوں پہ اپنے آرام سے چیرز پہ بیٹھا ہوا تھا لیکن جب گروہ کی ہے آپ کو دکھانا شروع کیا ہے اس کے بعد سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں پہ مستعد ہو گئے ہیں اور اب وہ روکنے کی کوشیز بھی کر رہے ہیں لوگوں کو اور چیکنگ بھی ہو رہی ہے اور بقاعدہ اس کے پہلے کی جب ہم نے دیکھنے کی کوشیز کی تو اس سمیہ اتنی جو چیکنگ وغیرہ تھی وہ نہیں تھی اور یہاں ساف ساف آپ دیکھ سکتے تھے کہ جو لگاتار گاڑیاں آ جا رہی تھی ان کو جو روکنا تھا وہ کم تھا لیکن اب لگاتار ہر کسی سے اس کے کاغذات بھی مانگے جا رہے ہیں اگر میں اپنے سیوگی سے کہوں تو وہ آگے چل کے آپ کو دکھائے اور اس طرف سے جو گاڑیاں جا رہی ہیں ان کو بھی روکنے کی کوشیز ہے وہ کی جا رہی ہے اور یہاں جو چیکنگ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب چیکنگ کافی بڑھ چکی ہے اور اب پلس پرساسن لگاتار جو ہے وہ روکنے کی کوشیز کر رہا ہے اور جو لوگ انعوسک طریقے سے جو باہر نکلے ہیں ان کو دیکھنے کی کوشیز کرے اور جو کاغذات ہیں وہ بھی چیک کیے جا رہے ہیں یہاں اس چوک پہ ہم آپ کو دکھا رہی جو گاڑیاں ہیں ان کا جو آنا جانا ہے وہ لگاتار بنا ہوا ہے لیکن پولیس اب مستعد ہوچ کی ہے اور وہ لگاتار جو ہے چیکنگ کر رہی ہے ان لوگوں کی جو کی یہاں بار بار یہاں سے نکلتے ہوئے جا رہے ہیں جو گزر رہے ہیں ان لوگوں کی یہ چیکنگ کر رہے ہیں اور اب بھی گاڑی کو روکا گیا ہے وہ سامنے میرے پیچھے کی سائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں جس گاڑی کو وہاں پہ پولیس کے دوارہ روکا گیا ہے اور وہ اس کی چیکنگ کر رہے ہیں اور لگاتار ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ پیچھے کی طرف سے بھی گاڑیاں بھی نکل رہی ہیں ہمارے اور یہاں بہت سے لوگوں کو ہم دیکھ پائیں کہ یہاں پہ آپ ابھی دیکھ لیجئے کہ ایک بائی کور بھی روکا گیا ہے میں اپنے سائیوگی سے کہوں گا ادھر آپ کو دکھانے کی کوشش کریں اور وہ بھی وہاں پہ اس کو روکا گیا ہے لیکن جو یہ چوک ہے اس کے اوپر جو بھیڑ بھاڑ ہے وہ بنی رہتی ہے اور اب ہم آپ کو آگے لے کے چلیں گے اور آگے کے جو حالات ہیں وہ بھی اگلے جو سہر ہے اس سے ہم دکھانے کے اگلی جگہ سے ہم دکھانے کی کوشش کریں گے ابھی ہم سونیپت کے جو بحالگر چوک ہے وہاں پہ موجود تھے اور اب ہم یہاں سے چلتے ہیں آگے کا جو بھی حال ہے وہ آپ کو ہم وہاں سے دکھائیں گے میں اپنے سائیوگی را کے سیادوں کے ساتھ امیتا من سٹیٹ نیوز ہریانا کھیلوے شکشیا دونوں پر ادھیکار بچے کر رہے ہیں اپنے سپنے ساکار راو نیہال سنگھ پبلک سکول بچوں کے سروانگین وکاس کا آدھار